اسلام علیکم بیوورز ویلکم تو مائی چینل سہرز کارنر ونس اگین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میرے کچن میں بنے ہے میتھی آلو بات کرتے ہیں انگریڈینز کی یہ دو گڑی باری کرتی ہوئی میتھی ہے دو سے تین آلو ہیں نمک اور دڑا مرچ ہے ٹو ٹیسٹ کر لیجئے لیسن ادرک کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچ پسی ہوئی ہے کٹی ہوئی اور تین سے چار جو ہیں وہ ثابت مرچیں ہیں میتھی کو اچھی طرح سے آپ نے دھونا ہے تاکہ اس میں کوئی مٹھی باقی نہ رہے اس کے بعد آپ نے حسبے ضرورت جو ہے وہ آئیل لے لینا ہے اور اس کو آپ گرم کرنے رکھیں اور جیسا کہ لوگوں کو عمومن یہ شکایت ہوتی ہے جو میتھی ہے وہ کسیلی بنتی ہے تو آج میں آپ کو وہ ٹپ بتاؤں گی کہ آپ کی میتھی جب وہ کڑوی نہیں بنے گی سب سے پہلے میں نے آئیل کو گرم کرنے کے بعد اس میں لیسن ادرکو اور موٹی ثابت مرچ کو ڈال دیا اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ریڈ ہونے کے لیے رکھ دوں گی جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں اپنی میتھی شامل کر دیں گے اگین میں بتا دوں کہ میتھی بہت اچھی دھولی ہوئی ہونی چاہیے یہاں پر آپ نے میتھی ڈال دینی ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے تاکہ جو میتھی ہے اس کا پانی تھوڑا سا وہ ریلیس کر دے اچھا میتھی جو ہوتی ہے وہ کسیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسیلہ پانیٹ سیلف ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کھلا رکھ کر بنانا ہے آپ نے اس کا ڈھکن نہیں لگانا ہے جس کی وجہ سے جو میتھی ہے وہ آپ کی کسیلی نہیں بنے گی اور آپ اس ریسپی سے ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا میں نے اس میں اپنے سارے سپائسز پر شامل کر دی اب میں آپ کو بار بار یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا پانی ہے جو کہ ہم نے اوپن ہی ڈرائے کرنا ہے یہاں پر اب آپ اس سٹیج پہ اس پہ پوٹیٹوز شامل کر دیجئے جب اس کا پانی پورا ڈرائے ہو جائے مجھے میتھی میں زیادہ آلو جائے وہ زیادہ کونٹیٹی میں پسند ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو پانی جو ہے جس میں سارا کسیلہ پانوتا ہے وہ ہم نے ڈرائے کر لیا ہے اس کے بعد آلو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھکنا لگانا ہے اس کو آپ دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت شاندار بنتی ہے بس اب آپ نے اتنا ویٹ کرنا ہے کہ جو آلو ہیں وہ گل جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو بھونے اتنا کہ یہ اپنا آئل ریلیس کر دے تو اس کے بعد اور بہت مزے کہ یہ میتھی بنتی ہے میری بہت ادا فیوریٹ ہے دیسی گھی کی جو ہیں وہ چھپاتی کے اوپر رکھ کہ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں میں ملتی ہوں آپ سے اپنے کسی نیکسٹ ویڈیو میں رکھئے گا آپ اپنا اور اپنے ادگردوانوں کا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe my channel اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ and take care